ہاں بھئی کیا ہو گیا اس فریم کو کہاں پر رکھنا ہے اس فریم کو کہاں پر رکھیں نہیں یار اسیب چھت پر نہیں رکھنا آج اس کو لگانا بھی ہے پھر دوبارہ اتارنا بڑے گا میں بتاتا ہوں اس فریم کو اٹھاتے ہیں ایک سائیڈ اس کی یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور ایک یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کام کرتے ہیں فریم وہاں پر رکھ لی ہے اب اسیب ادھر آو یار اس کیج میں سے انڈکس کو نکال دو دیکھنا آپ ان کی آوازیں سننا ذرا اندر جاؤ ان کو نکالو میں تھوڑی لے گیاتا ہوں ٹھیک ہے نکالو ان کو اسلام علیکم گائز بلکم جو نادر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک چھاکیں گے اور خیریت سے ہوں تو آج ہم کام خراب کرنے لگے ہیں جو ٹھیک کرتے ہم یہ جو کیج ہے جس میں سے ہم نے ڈکس کو نکالا ہے یار ایک تو یہ شور اتنا کر رہی ہیں یار ان کو چپ کر رہو تھوڑی سی دیر کے لیے دوستو ہم اس کیج کو توڑنے لگے ہیں اور آج ہی یہاں پہ انشاءاللہ ماسر کیج بنانے کا کام شروع ہو جائے گا وہ دیکھو ذرا آزاد ہوئیں کیج سے باہر نکلی ہیں خوب انجوائے کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ یار یہ جو گاس ہے نا یہ میں نے پیزن کے نیسٹنگ میٹیریل کے لیے رکھتے تھے ٹھیک ہے ہم نے کیج میں حسیب ادھر اونا وہ جو سامنے نیچے والی ٹوکری لگی ہے یہ نا اس میں جا کر یہ راکھ دے یار آپ چپ کر جائے تھوڑی سی دیر کے لیے اور دوستو عبداللہ اب یہ اوپر چلا گیا اور یہ جو سمان سمان کے یار لکنیں ہمیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ہم نے یہاں سے اٹھا نہیں ہے اور یہ اٹھا گیا یہاں اسے نالے میں بے گئی ہے نا اور یہ جو ہے ابھی اس کو بھی اٹھانا ہے اس کے بعد نیچے پھٹے لگی ہوئے یہ اتارنے ہیں اور یہ بلاک وغیرہ بھی یہ جو جاری لگی ہوئی ہے یہ بھی اتار دیں گے نکلا ہو حسیب ہاں دروازہ چھوٹا ہے یار اس کے اس لیے بنا جو ہے نا اتنی آسانی سے اندر باہر نہیں آ جا سکتا دوستو ماشاءاللہ میرے چار کزن یہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں ایک اور بھی آئے گا آسمالی اور اب یہ ذکریہ اور اسیب کی ڈیوٹی ہے یہ جو لکنیا ہے نا یہ اٹھا کر نیچے بہر لے کے جائیں گے اور یہ سارا سمان آج ہم انشاءاللہ نیو پیٹ ہاؤس والی جگہ پیٹ لے کے جائیں گے جو ہم اپنا پیٹ ہاؤس بنائیں گے اور وہاں پہ بھی ہم کچھ سمان بنوانے والے ہیں آج تو وضع بھائی سمجھ رہا جلدی کام شروع ہو جائے گا ابھی دوستو ہم اس کے اوپر سے مٹی اتار رہے ہیں یار ہماری کوشش تھی کہ یہ جو پر شاپر پڑا ہو گیا نا یہ بج جائے گا لیکن یہ دیکھو شاپر بھی سارا خراب ہو گئے ہیں ذکریہ اور حسیب اپنے کام میں لگ گئے ہیں اور عبداللہ جو آنا یہاں ابھی اوپر سے مٹی اتار رہے ہیں ہم مٹی کو یہیں پیسے پھینک دیں گے اور بعد میں کسی چیز میں توڑے وغیرہ میں ڈال کے بہر لے جائیں گے تو دوستو مٹی ہم نے اس کے اوپر سے ساری اتار لیا ہے ابھی ہم لوگ جو آنا یہ پھٹے اتارنے لگے ہیں پھٹے اتار لیں تو پھر اس کے بعد یہ جالی وغیرہ اتار رہیں گے اور یہ بلاگ بھی ہم نے اتار دینے کیوں کہ یہاں پہر صرف فریم لگے گا اور فریم کے ساتھ ساری جالی لگ جائے گی دوستو یہ جالی وغیرہ ہم نے اتار گئے یہاں پہ رکھ دی ہے شور بہت زیادہ آ رہا ہے کیوں کہ عبداللہ یہاں پہ لگنیاں پھٹے اتارنے میں مصروف ہے بہت زیادہ شور ہو رہے ہیں اور زکریہ عصیب اپنے کام میں ماشاء اللہ بھی تک لگے ہوئے ہیں یہ ساتھ ساتھ لگنیاں لے کر نیچے جا رہے ہیں عصیب کدھر رہے گی زکریہ عصیب کدھر ہے وہ نیچے ہے نیچے ہے اچھا یہ آگیا عصیب عبداللہ تھک گیا دوستو یہاں پہ پنکھا لگا کے ریسٹ کر رہا ہے اور احسن کی باری آگئی ہے احسن جو ہے نا یہاں سے تھوڑے سے بلاک اتار کر رکھے گا اور کچھ تھوڑے سے بلاک میں اتار کر رکھوں گا بس یار ملجل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ جلدی یہ کام ختم ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ کافی سارا گن بن گیا یہ دیکھیں یہاں بلاک پڑے ہوئے ہیں مٹی پڑے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں سے کچھ بلاک نیچے لے کے جائیں گے اور کچھ بلاک یہیں جو محصر کیج بنائیں گے ابھی ہم اس کے لئے ضرورت آئیں گے اور یہ جو مٹی وغیرہ بھی آنے کشرا یہ بھی سارا نیچے لے کے جانا ہے اور دیکھو دکس ہماری یہاں پہ باجرہ کھا رہی ہیں اور وہ جو بیٹھی ہے یہ مجھے لگتا ہے وہ نانے کے چکروں میں تھوڑا سا بانی ہے اس میں کیا نہ ہوگی اور ہم نے بلاکی جائیں کوئی دنیا فول کو ابھی تک نہیں نکالا کیونکہ مجھے پتا تھا یہاں پہ یہ کام شروع ہو جائے گا تو وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کریں گے تو دوستو ماسٹر کیج کے لئے جو سمان مانگوانا تھا یار زیادہ نہیں ہے بس تھوڑے سے بلاک مانگوانا ہے اور یہ تو اوپر بھی لے کے جانا ہے لیکن یہ کام جو انشاءاللہ کل دیکھیں گے اور ابھی چلتے ہیں اپنے پہلے والے منی پیٹ آوس میں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں ماسٹر کیج کا کام لگا ہوا تھا اب بول تھے اور پتہ نہیں کون تھا ان کے ساتھ شاید چھوٹا بائی ہوگا چلے زکریہ چلو آجو عصیب تم بھی جاؤ گے چلو شام گوانا ٹھیک ہے اوکے اوہ ماشاءاللہ یہ دیکھو پہلے یہاں پہ کتنا زیادہ گن بنا ہوا تھا ابھی تھوڑی سی صفائی ہوگی ہے مٹی وغیرہ سائیڈ پہ کر دی ہے اور یہاں پہ جو ایکسٹر بلاک تھے وہ ہم نیچے لے گئے ہیں اور یہاں پہ ابو جو ہے نا فریم کی اوپر جالی لگا رہے ہیں دوستو ہمارا ایک فریم تیار ہو گیا اس کو جالی لگ گئی ہے اور اس پہ آج بہت زیادہ میں نے تو یہ مطلب سارا دن اسی میں بزر گیا نا تو یہاں آپ لوگ بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو وہ دیکھو ذرا کالی ہے کہ ہم یہاں اوپر چڑھ کے باہر کے نظارے لے رہے ہیں ابھی یہ دیکھو وہ اوپر چڑھا ہوا نا پیچھے مرجیاں بھی کوشش کر رہی ہیں اسی کے طرف دیکھ رہی ہیں اوپر جانے گی نا یہ بھی چکروں میں ہیں اور ڈکس ہماری یہاں پہ مزے سے کھا بھی رہی ہیں ان کو بھی دیکھو یہ بھی نا اس کو دیکھ دیکھیں ان کو ریس آ رہی اوپر جانے گی تو دوستو اگلے دن شروع ہو گیا فائنلی ہمارے کیج کے فریم دکھ چکے ہیں دونوں درف یہ والا بھی اور وہاں پر بھی سامنے بھی اس کی نیچے ہم نے ایک ایک بلاغ کا شپ لگایا ہے تاکہ اگر بارش وغیرہ ہونا تو کیج کے اندر پانی نہ جائے اور دوستو چھت کا کام ابھی رہتا ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتا وہ انشاءاللہ یار یہ کام بھی جو ہے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے آئی ہوپ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور دوستو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے ماسٹر کیج کا سٹرکچر تیار ہوا ہے تو ابھی جب اس کی اوپر ابھی تو نہیں یہاں تھوڑا ٹائم لاگ ہی جائے گا اس کی اوپر جب چھت بنائیں گے نا تاب انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سے برڈز چھوڑنے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو پاس نہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ